راستہ نیوز خاکے بنائے جاتے ہیں جس پہ رنگ بننے ہوتے ہیں اور آج جب پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے ایک بھرپور سیاسی خوبت کے طور پر سامنے ابر کر آئی ہے اگرچہ اس کا جو ماضی ہے وہ آمرانہ ادوار سے اس کی تخلیق ہوئی لیکن وقت اور حالات نے یہ منظر پیدا کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف اب انقلابی بھی ہو گئے ہیں اور نظریاتی بھی ہو گئے ہیں اور سرے دست ان کی جو سیاست ہے یا جو ان کا پیانیا ہے وہ پاکستان میں روز پر روز مقبول ہو رہا ہے اور اس نے عملا جو پارٹی کی قیادت ہے وہ اپنی صاحب ذاتی مریم نواز شریف کے حوالے کر دی ہے ناظرین اس سارے منظر نامے میں جب پی ڈی ایم نے ایک استعمائی استیفق دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور لاہور کا جلسہ بھی بھرپور ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد لانگ مارچ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس سارے منظر نامے کے پیچھے جو میں آپ سے خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے اور بڑی ایک عجیب خبر ہے کہ ایک نئی پارٹی تشکیل تھی جا رہی ہے جس کا نام پاکستان مسلم لیگ ہے پاکستان مسلم لیگ تو بے شمار ہیں اور اور علف سے لے کر یہ تک مختلف جماعتوں نے یہ مسلم لیگ کو استعمال کیا ہے اور اپن مدت نے ناموں کے ساتھ اس کا ایک کہانی تید اردہ ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے چاہے وہ ایوب خان کے سمانے سے شروع ہوئی اور اس کے بعد جب اگر ہم ستر کی دھائی کے بعد ہم نوے کی دھائی دیکھتے ہیں اور اسی کی دھائی دیکھتے ہیں تو بہت سی مسلم لیگیں راتوں رات جنم لیتی ہمیں نظر آتی ہیں مسلم لیگ پیر پگاڑا گروپ جو اصل مسلم لیگ کے انہیں کے دعوے دار تھے بڑے پیر صاحب ان کی وفات کے بعد پھر وہ جنیجو لیگ جو انہوں نے اپنا وزیر آزم دیا تھا تو جہر جماعتی الیکشن کے بعد جنیجو لیگ نے جنم لیا تھا اور اس جنیجو لیگ میں سے نون لیگ نکلی تھی اور پھر نون لیگ جب 99 میں بار اکتوبر کو زوان بزیر ہوئی تو پھر اس میں سے نون میں سے کاف لیگ نکالی گئی تھی یعنی قائد آزم لیگ نکالی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ قائد آزم اور ان کی قیادت چودری برادران کے حوالے ہوئی تھی ناظرین مقافات عمل دیکھئے کہ جب نواز شریف دوبارہ پاکستان آئے دیسری بار بزیر آزم بنے تو وہ ساری کی ساری کاف لیگ جو ہے پھر نون لیگ کے لبادے میں چلی گئی اور نون لیگ نے حکومت بھی بنائی اور جب دوبارہ انہیں اقتدار سے الگ کیا گیا پاناما کیس کے مقدمے اور پھر شہرہ دستور پر فیصلے اور پھر ایک جو ایک تیسری سیاسی قوت بنائی گئی تاریخ انصاف اور اس کے نتیجے کا درنے اور ایک بڑا طویل سلسلہ اور پھر نواز شریف کی جو پوری فیملی ہے وہ زیر اطاب آتی چلی گئی لیکن نواز شریف کے سخت بیانیے کے بعد صورتحال بھی بدل گئی منظر بھی بدل گیا اور جس کا توڑ کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ کا تصور دیا گیا اور اس کا خاکہ بھی تیار ہوا ناظرین یہ آج تک اس لمحہ تک میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں یہ خاکہ بجود ہے اگرچہ اس کو ایک بڑا دھچکہ اس وقت لگا جب گزشتہ دنوں میاں نواز شریف کی والدہ وفات پا گئی تو ان کی تدفین لاہور میں ہوئی تو شباز شریف کو پیرول پر رہا کیا گیا حمزہ شریف کو بھی پیرول پر رہا کیا گیا اور اس پیرول کے دھورانیے میں بہت سی باتیں ہوئیں لوگوں نے تازیت بھی کی اور تازیت کے ساتھ ساتھ اس خاکے میں بھی رنگ بننے کی کوشش کی ناظرین اس حوالے سے جو ہماری اطلاعات ہیں کہ چودری نسار علی خان جو میاں نواز شریف کے بہت قریبی ساتھی رہے ہیں اور ان کو ہمیشہ ڈیپٹی پرائم نسٹر کے طور پر انہوں نے اپنا کرتار ادا کیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے چوبیس برس مسلم لیگ کے ساتھ گزارے خاص طور پر میاں نواز شریف کے ساتھ لیکن ڈان لیگ کے واقعے کے بعد جب چودری نسار علی خان کے اطلافات ہوئے اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی بلکہ یہاں تک کہ جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کو مسلم لیگ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا تو معاملات مزید کشیدہ ہوتے چلے گئے اور یہ دوریاں بڑھتی چلی گئیں اور آج بھی پنجاب اسمبلی کے وہ منتخے برکن ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک حالف نہیں اٹھایا اور یہ طویل جو حالف نہ اٹھانے کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی اتنی سادہ بات نہیں ہے اس کے پیچھے بہت سے مسائل بہت سے کہانیاں اور بہت سے خواہشیں موجود ہیں جو وقت کا انتظار کر رہی ہیں اور اس لمحے جب یہ معاملہ بہت ایک پیک پر ہے پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کا اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پجاب میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کا تصبر دیا گیا ہے ناظرین جب معافی چاہتا ہوں ناظرین جب یہ معاملہ لاہور میں تیرے بیعث آیا اور بتایا جاتا ہے کہ چوتری نصار علی خان نے شباز شریف کے ساتھ دو ملاقاتیں کی ایک تو تعذیت کا اظہار تھا جو سب کے سامنے ہوا لیکن کچھ بند کمرے میں بھی ملاقات ہوئی دو تو جو ڈیر دو گھنٹے تک جاری رہی جس میں یہ نیا فارمولہ زیرے بیعث آیا اب شباز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی مسائلت کی سیاست اپنائی ہے اور پھر اس پیروز کے دورانی انہوں نے ایک ڈائلاغ کی بھی بات کی لیکن جب یہ معاملہ میاں نواز شریف کے علم میں آیا اور مریم نواز کے علم میں آیا تو انہوں نے اس تجویز کو یا اس نئے خاکے کو یک سر مسترد کر دیا جس کے بعد بظاہر خموشی چھا گئی ہے اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں شباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری کی قسمیں کھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھائی کی پینٹھ میں چھلا نہیں گوپا دوسری طرف مریم نواز بھی اپنے جلسوں میں شباز شریف کا نام لے کر انہیں مبارک بات دے رہی ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ناظرین یہ باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب کچھ نہ کچھ پیچھے خدشات ہوتے ہیں کچھ نے خاکے جنم لے چکے ہوتے ہیں خدشات جنم لے چکے ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شریف فیملی میں یہ خاکے اور یہ خدشات جنم لے چکے ہیں لیکن سارے منظر نامے کے پیچھے ایک جو سکرپٹ ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ کا اور اس میں اب ایک آنے والے دنوں میں ایک نیا منظر سامنے آئے گا کہ اب جب کہ پی ڈی ایم میں جماعت تمام جماعتوں نے اپنے عراقین سے اسطیفے طلب کر لیے ہیں تو مسلم لیگ کے لوگوں نے نون کے لوگوں نے کچھ سطیفے دینے کا سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے لیکن یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے کتنے لوگ سطیفہ دیتے ہیں اور یقین کیجئے یہی وہ کہانی کا اصل موڑ ہے کہ اگر جو سطیفے دینے والوں میں رہ جائیں گے سطیفہ نہیں دیں گے اپنی قیادت کے حوالے نہیں کریں گے ان کے لیے پاکستان مسلم لیگ کا نیا گھونسلہ تیار کیا جا رہا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے اس گھونسلے میں کون کون جا کر انڈے دیتا ہے وقت کا انتظار کیجئے ناظرین آج اتنا ہی اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبکرائب ضرور کیجئے ہمارا آپ کا رشتہ پر قرار رہے تعلق بڑے اور یہ جو ملکی سیاست میں لمہ بے لمہ تبدیل نہیں آتی ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں آپ کا بہت شکریہ